موسیقی موسیقی منگلوار کو لکنوں کے چار باک شیطر میں ہوتلوں میں لگی آگ کے بعد پولیس احمد اگنی شمن کے ادھکارے آئے حرکت میں مانکوں کے وپریت چل رہے ہوتلوں کی سگن جانچ کئی گھوٹل ہوئے سی نمسکار میں ہوں الکا سنگھ اور اب سمچار وستار سی آج انتر راشتری یوگ دیوس پر دہرادون میں پردھان منتری نریندر مودی نے یوگ کیا اور دنیا کو ایک بار پھر سندیش دیا کہ یوگ کے ذریعے ویکتی پریوار سماج اور دیش پوری دنیا کو جوڑا جا سکتا ہے انہوں نے اس بات پر خوشی جتائے کہ یوگ اب جن آندولن بن گیا ہے بیتی پریوار سماج دیش پوری اور سمپورن مانوتا کو جوڑتا ہے یوگ جوڑتا ہے جوڑنے کا کام کرتا ہے ہمالے کی گوت میں بسے دہرادون کے ون انساندھان سنسٹھان میں ایک من ایک وچار اور ایک سنکلپ کے ساتھ یوگ دیوست کی شروعات کچھ اس انداز میں ہوئی عام لوگوں کے بیچ عام لوگوں کے پردھان منتری نے یوگا بھیاس کیا بھارت میں یوگ کو سست رہنے کی لگ بھگ پانچ ہزار سال پرانی مانسک شاریرک اور آدھیاتمک پدھتی کی چمک آج پوری دنیا مان رہی ہے پردھان منتری موڈی نے کہا کہ یوگ کی شکتی آج دنیا کے ہر بھو بھاگ پر دیکھنے کو مل رہی ہے دہرہ دون سے لے کر کے ڈبلین تک سنگائے سے لے کر کے شکاگو تک جکارتا سے لے کر کے جہنیس پرک تک یوگ ہی یوگ یوگ ہی یوگ ہے مطبھیدوں اور ویبادوں سے بھرے آج کے اس دور میں اگر دنیا کے لگ بھگ سب ہی دیش پرس پر سہمتی سے کسی ایک مدے پر ایک ساتھ ایک دوسرے کا سمرتھن کریں تو یہ مان لینا چاہیے کہ اومدہ ضرور ویشوک ہٹ سے جڑا ہوگا یوگ کی بھی یہی طاقت ہے 21 جون کو دنیا بھر میں منائے جانے والا یوگ دیوست ایسا ہی ایک آیوجن ہے پردھان منتری نے کہا کہ یوگ یہ شکتی مانوطہ کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے پردھان منتری موڈی نے جیون پر پڑھنے والے یوگ کے سکاراتنک پربھاو کو لے کر کہا کہ یہ سماج کو دیشوں کو صدبھاو کے رشتوں میں جوڑتا ہے جب توڑنے والی طاقتیں ہاوی ہوتی ہیں تو بکھراو آتا ہے بیکتیوں کے سماج کے بیچ راستوں کے بیچ اس بکھراو کے بیچ یوگ جوڑتا ہے جوڑنے کا کام کرتا ہے بھارت کی وراثت میں رچے بسے یوگ کے بارے میں پی اے موڈی نے کہا کہ یہ ہر بھارتی کے لیے گرب کی بات ہے کہ آج یوگ کی طاقت کو پوری دنیا نے مانا ہے یوگ سے جڑنے کے بعد جیون میں کیا بدلہ آ سکتا ہے اس کا منتر بھی پردھان منتری نے دیا ساتھیو یوگ نے دنیا کو illness to wellness کا راستہ دکھایا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں یوگ کی سوکاریتا اتنی تیجی سے بڑھ رہی ہے یدی ہم آسن اور پرانائم کا نیمیت ابھیاز کرتے ہیں تم اچھے سواست کے ساتھ ساتھ انیک روگوں سے اپنا بچاؤ بھی کر سکتے ہیں خریب ایک گھنٹہ چلے یوگا بھیاس میں عام لوگوں کے خاص پردھان منتری کائرکرم کے خط ہونے کے بعد لوگوں سے روبرو بھی ہوئے پردھان منتری یوگ ستادھکوں کی بیچ پہنچے پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں میں پردھان منتری کو اپنے بیچ پا کر نیا سنکل نیا جوش دیکھنے کو ملا بہت اچھا لگا اور بہت خوشی ہوئی انہیں ساتھ میں یوگا کرتے ہوئے دیکھ کے اور اپنے سامنے دیکھ کے پہلی بار نریندر موڈی جی کے ساتھ مطلب ہم یوگا کر پائیں گے وہ ہم نے یہاں پر آج کیا اور بہت اچھا لگا موڈی جی کا تو انسپائر کرتے ہیں بہت بڑیا بہت اچھا لگا اور جا سے بھرے ماحول میں پردھان منتری نے یوگ سادھکوں کا ابھیوادن سویکار کیا یوگ کی طاقت سے ایک بار پھر صد ہو گیا ہے کہ پی ام موڈی جس وصدہ کٹمکم یعنی پورا وشو ہی ایک پریوار ہے کی بھاونا کے ساتھ چلتے ہیں وہ یوگ کی طاقت کے ذریعے پوری دنیا مان رہی ہے بھارت کے پرمجیان کا پوری دنیا سممان کر رہی ہے آج چوتھا انتر راشتری یوگ دیوست منایا جا رہا ہے کیندری آیوش منتری شیوپد نائک نے کہا کہ انتر راشتری یوگ دیوست منانے کا لکشے جیون کو شکتی دینا ہے انہوں نے کہا کہ ستہ میں آتے ہی ہزاروں سالوں کی ہماری سفراسط پوری دنیا میں پھیلانے کا کام پردھان منتی نے کیا ہے پہلانے کا کام آدھرنی پردھان منتی جی نے کیا ہے ایک ایس جون کو انتر راشتری یوگ دیوست بنانے کا مکھے لکش پورے سدباو کے ساتھ ساموئیک یوگ پردرشن کرنا ہے جس نے ہزاروں سطولوں پر لاکھوں لوگ بھاگ لے سدباو پرنگرن سے اتنی بڑی سنکھیا میں لوگوں کا ایسا یوگ پردرشن سنیچ شکت کرنے کے لیے کومن یوگ پروٹوکل سرکار کا اودیش ہے کہ انتر راشتی یوگ دیوست کے اوسر کا اپیوگ ناغریکوں کو یوگ آبیاس کے لابوں کے ویعاپک جانکاری دینے اور انہیں یوگ آبیاس کے پتی شکشت کرنے کے لیے کیا جائے یوگ دیوست کے موقع پر اپراہ شرپتی ایموین کے اینایڈو نے مومبائی میں آئیوجت ایک کارکرم میں شرکت کی اس کارکرم میں مکھی منتری دیویندری فرنویس کیندری منتری پرکاس چاوڑیکر اور مشہور گائک شان سہیت کئی گھنمانی لوگوں نے حصہ لیا موسیقی چوتھے انتر راشتری یوگ دیوست کے خاص موقع پر ایسا ہی نظارہ سہادرہ کے جھیل پارک میں دکھا جب ہزاروں کی سنکھیا میں یوگ پیمیوں کے بیچ کیندری سوچنہ اپراسارن منتری راجووردھن سنگھ راٹھار اور دلی بیجی پی ادھیاکش منوچ دیواری پہنچے اور لوگوں کے بیچ یوگ میں حصہ لیا یواؤں کو فٹ رہنے کا بھی ایک بڑے گرب کی بات ہے ہر بھارتیے کے لئے کہ جو پراشین سمیے سے جو پرمپرا چلی آرہی ہے یوگ کی آج پورا وشو اس کو اپنا رہا ہے اور میں کچھ شن پہلے کہہ رہا تھا کہ یوگ کے اوپر آج سوریاس نہیں ہوگا پورے وشو کے اندر بڑے سمبان کی بات ہے دوسرا ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ کسی سرکار نے ہمارے لئے کیا کرا میرا یہ پرشن ہے آج تک کس لیڈر نے آپ کے سواست کی چلتا کری ہے آپ کا جو جیوان ہے اس کو لنبے کرنے کی کوشش کریے اس کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریے چنوٹیا تو ہر پریوار کے سامنے ہوتی ہیں ہر ویقتی کے سامنے ہوتی ہیں آج کل stress levels ہے ڈائیبیٹیز بڑھتا چڑھئے گاڑی سے موٹسائکل سے نہ جا کے سائیکل سے چلیے بڑے طریقے ہیں لیکن جو بھی کریں دن میں ایک بار پسینہ بہائیں اور سوست رہیں چوتھا انتراشتری یوگ دیوست پوری پردیش میں جوش کے ساتھ منایا جا رہا ہے مکھے کارکرم راج پابن لکھنو میں آیو جید کیا گیا اس میں کیندری گریہ منتری راج نات سنگھ پردیش کی راج پال رام نائک اور مکھے منتری یوگی آدھت سہیت پردیش سرکار کے کئی منتریوں اور ورشت ادھکاریوں نے بھاگ لیا اس اوزر پر آیو جید سمارو کو سمبودھت کرتے ہوئی راج نات سنگھ نے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی نے یوگ کو پوری دنیا میں وستار دے کر اپنے کو سانسکر تک کوٹ نیتی میں ستھاپت کیا ہے انہوں نے سوست رہنے اور ویادیوں کو دور رکھنے کیلئے یوگ کو انتر راستی افتر پر مانکہ دی کسی نے دلائی ہے ہمارے یشوشی ترحان منتری نے انتر راستی افتر پر یوگ کو مانکہ دلائی ہے بھارت کی کوئی چیز ساری دنیا کو ذیکار ہوئی ہے اور دل سے سوطار ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ یوگ ہی احسنی کارے ہی دنیا کو اور یونائیٹی نیشنز کے خاص ہنڈر نائنٹی تھری میں سے ہنڈر نائنٹی ون کنٹریز میں آج انتر راستی یوگ دی وست کاری پلازم ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے رہو کی سکھت اس سے لیے راجی پال رام نائک نے کہا کہ سکھت سمیں سوری نمس کار آسن کا ابھیاز کرنے کے کارن ہی آج میں 85 ورش کے وست میں میں اس منج پر کھڑا ہوں اور جیون میں یوگ بہت آوشک ہے بھارت یہ سنگیت اپنے آپ میں سریٹ ہے بھارت کا سائل کہ بھارت کی کلا اور اسی میں ہی بھارت کا یوگ اس شریری میں آج جاتا ہے کہ دنیا کے لوگ اس سوچے ہے اور مجھے بھی رہتا ہے کہ جب آنچ کے جیسے کوئی ادھونک اپکرن اپلرد نہیں ہے اس سوان سے اور اچھا ہو جاتا ہے یہ بھنا کوئی اپکرن ہوئے جو جانکر پراب تکی اس کے لئے ایک انتظر چکشو لگتے ہے اور یہ انتظر چکشو بھارت سوچ پی میں ہزار سوان سے ہم دیکھ رہے ہے مکھے منتری یوگی عدیت تینات نے یوگ کی پر اچینتا کو رکھانکیت کرتے ہوئے کہا کہ یوگ جیون کے لئے آوش ہے یوگ جیون کے سبھی پکشو میں سنطلن بنائے رکھنے کے لئے سبھی کو اپنانا چاہیے مکھالے تین سو پچاس تیسیل مکھالےوں اور آڑ سو دیس بلاگ مکھالےوں کے ساتھ ساتھ چھے سو تریپن نگر نکائوں میں بھی یہا یوجن آج ایک ساتھ سمپن ہوا ہے ہمیں پرسندہ ہے کہ بھارت کی پراجین جسی پرمپرا کے اس پرساد کو آج دنیا نے مانتا دی سمپراشت سنگ بھارت کی پراجین ویدھا کے ساتھ جڑ کر کے دنیا کے ایک سو نبی دیسوں میں ایک ساتھ اس یوگ کی پرمپرا شک ہے اور یہ ہماری پراجین تم ویدھا ہے جسے ہمیں نیروج رہنے کے لئے آپ نے پناہ یوگ دھارن کریں اس کا مطلب یوگ ہماری دیس کی سنسکتی جو کہیں لپ ہوتی جا رہی تھی اور آج مانی پرہنمتی نرموڈی جی بدھائی کی پاتر ہے کہ اس کو انتر راستی اثر پر مانتا دلائی ہے آج انتر راستی یوگ دیوش کو روپ میں ہم اسے منا رہے ہیں اس کو بھارتی سنسکرت کا پنر جاگرن سمجھئے کہ جو ہمارا لوگ جیون پراشین کال سے چل رہا تھا اور بیچ میں لط ہونے لگا تھا کیونکہ اس کو ساس بھی سنرکشن اتنی حد تک نہیں پرابت تھا تو یہ پھر سے بھارتی سنسکرت کا پنر جاگرن ہے ہمارے سرکار کا پردان منتھ شی موڈی جی کا بہت بڑا پریاس ہے کہ دنیا بھر میں آج یوگ ہو رہا ہے اور لکھنو میں یوگ کو ہم نے خادی سے جوڑنے کا پریاس کیا ہے جیسے سب کو ہم نے سنسکرت جو آپ ٹی شیئرٹ ڈالتے ہیں اگر خادی کپڑا ڈال کے بھی آپ اکش سنسکرت کریں تو پسینہ زیادہ اچھا سکتا ہے اور اچھا سندر لگتا ہے تو ہم یوگ کے ساتھ ساتھ اس کو ہم خادی سے بھی جوڑنے کا پریاس کیا انتر راشتری یوگ دیوز کے افسر پر بریلی میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگوں نے سپورٹس سٹیڈیم میں اکتر ہو کر یوگ کیا انتر راشتری یوگ دیوز کے کارکرم میں کیندری شرم ایوام روزگار منتری سنتوش گنگوار ایوام پردیش سرکار میں کانون منتری بریجیش پاٹک نے بھی سمیلیت ہو کر یوگ کیا اس افسر پر کانون منتری بریجیش پاٹک نے کہا کہ پردھان منتری ناریندر موڈی نے جس پرکار یوگ دیوز کی شروعات کی ہے وہ واقعی میں سرہنی ہے ابھی یہ شروعات ہے اسے آگے لے جانے کا کام کیا جائے گا یوگ کو پراتم سکھشا سے جوڑا جائے گا گھروں سے نکل کر پارکوں میں بیبھرن پارکوں میں آتو اسٹیڈیم میں بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں کتری ہو ہیں اس کے ساتھ لگ بڑک سب پارکوں میں آج یوگ کا کارکرم چل رہا ہے ایسے افسر پر بریلی جن پت کی چرپ سے بانی پت منتری جی کا ہردے سے آبھار پرکٹ کرتا ہوں کہ انہوں اتر پردیس اور بھارت کا نام پوری دنیا کے پیمانے پر روسن کرنے کا کام کیا بھارت کا جو بیش گرو کا درجہ تھا واسطہ میں اسے پانے کے لئے ایک بہت بڑا کام یوگ کے روپ میں مانی پردھان مانتری جی نے پرارم کیا ہے ایسے اوصر پر بھاری جن پت کی طرف سے مانی پردھان منتری جی کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں اور مانی پردھان منتری جی کو اس بات کا فروسہ دلاتا ہوں کہ اتر پردیس راج یوگ میں پرت گھر تک پہنچ گا اور بھاری لی سوست آج پوری ویشو میں منایا جا رہا ہے اور اسی کڑی میں الہاباد کی پریاک سنگیت سمیتی کی پرانگ میں پشیم بنگال کی راج پال کے سری نات پارٹی نے دوی پردھ جو لیت کر انتر راشتری یوگ دیوست کے موقع پر یوگ شیویر کا شبارم کیا اس موقع پر چھوٹے چھوٹے بچوں اور بالکاؤں دوارہ ویبھن مدراؤں میں یوگ کا پردرشن کیا اس یوگ کی کریاؤں کے دوارہ منوشی کا شریر سوست اور نیروغ رہتا ہے اس موقع پر راجیپال کے سری ناتر پاتھی نے لوگ کو یوگ کی اپیوگ تا کو بتایا اور آج کی دن چریا کے لیے یوگ کو مہت پون بتایا انہوں نے کہا کہ یوگ کے دوارہ ہم اپنی شریر کو سوست اور مضبوط بنا سکتے ہیں اس موقع پر پریاغ سنگیت سمیت میں ایک سواست میلے کا آیو جن کیا گیا جس میں سب آیو کے لوگوں کی نشل چکتسیے جانچ کی جائے جس کا ودیوت اُدھ گھاٹن پشم بنگال کی راجیپال کے سری ناتر پاتھی نے کیا بھارت یوگ کے لیے وشو گرو کہا جانے لگا ہے آج اندر رائشتری ستر پر اسے پورے وشو میں منایا جا رہا ہے جو بھارت کی دین ہے پردھان منتری کا نارہ سوست بھارت سوچ بھارت آج وشو میں گونج رہا ہے آج اندر رائشتری یوگ دیوست کی دھوم مچی ہوئی ہے یوگ کے پرتی دیوان کی لدہ میں بھی دیکھنے کو ملی جہاں تیز تھنڈ اور برف کے بیچ آئی ٹی بی پی جوانوں نے انیس ہزار فٹ کی انچائی پر یوگ کیا وہیں یوگ کو اپنے جیون میں اتارنے والی سی آئی ایس ایس کی مہلہ کمانڈو نے الگ الگ طریقے سے یوگ کے محتو کو بتایا نہیں ہے ان کو راشن نہیں دینے کے لیے کسی بھی پرکار کا کوئی آدیش یا نردیش نہیں دیا ہے کیندری منتری نے دوردرشن کے ساتھ ایک ساکشات کار میں یہ بات کہی راشن کارڈوں کو آدھار سے جوڑنے کی پرکریہ چل رہی ہے اس دوران اب تک دو کروڑ پچھتر لاکھ فرضی راشن کارڈ نے رست کیے جن کے پاس میں آدھار کارڈ نہیں ہے اس کو راشن نہیں ملے گا یہ غلط ہے ہاں یہ ہم ضرور کر رہے ہیں کہ آدھار کارڈ کو راشن سے لنک کیا جائے اس لیے کہ اب ابھی کل ملا کر دیکھیں گے تو پچھلے چار پانچ سال چار سال میں آدھار کارڈ کو راشن کارڈ سے لنک کرنے کے بعد دو کروڑ پچھتر لاکھ سے زیادہ راشن کارڈ جالی نکلے مطلب کہ قریب بارہ کروڑ سے زیادے جو لابار تھی تھے وہ فرضی تھے لیکن جب کسی کے پاس میں آدھار کارڈ نہیں ہے یا آدھار کارڈ راشن سے نہیں جڑا ہوا ہے تو اس پرشتی میں جو ہے ہم راشن نہیں دیں گے ایسا ہم نے کہیں نردیس نہیں دیا ہے چار چار باگ میں ہوتلوں میں لگی آگ کے بار زلا پرشاسن کے ساتھ پولیس پرشاسن کی بھی نیند کھل گئی جس کے چلتے آنند فانند میں کل ہی ڈی جی پی نے رازدھانی میں چل رہے بینا مانکوں کے ہوتلوں پر چیکنگ ابھیان چلانے کی بات کہی تھی جس سیل کر دیا گیا ساتھ ہی جس ہوتل میں آگ لگی تھی اسی ہوتل کی دوسری برانچ میگا ہوتل کو بھی پولیس نے موقع پر سیل کیا لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جس طریقے سے آج پولیس حرکت میں آئی ہے کیا وہ اپنے اس ابھیان کو لگاتار جاری رکھ پاتی ہے کی نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ہماری کی جا رہی ہے اور سب لوگوں کو جن میں کشور رکھے ہوئے ہیں کو نوٹیس دے کر خالی کر آئے جائے گا ہوتل جس میں ساری چیزیں مانک پورے نہیں خائر کے اور انہیں چیزوں کے سیجنگ کی کاروائی کی جائے سمجیار میں جو اصورکشت سریڈی میں ان کا نرک چھل کر اور ان کے ویڈی پیدھانی کر رہی کی ہے پردیش سرکار ندیوں کو جوڑنے کا کام تیزی سے کر رہی ہے یہ بات کا لکنو میں پردیش کے سچائی منتری دھرم پال سنگ نے کہی سچائی ویبھاگ ساماج سنسطھا لوگ بھارتی کے ساتھ مل کر ندیوں کے سنگ رکشن کے لیے کام کرے گا اسی کو لکنو میں آیوجت ایک بیٹھک میں انہوں نے کہا کہ پردیش کی آٹھ ندیوں کا چین کیا گیا ہے جن کا پنرود دوار کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ کی کین اور بیتوا ندیوں کو جوڑنے کا سمجھوتا ہونے سے گندیل خند میں پانی کی سمسیہ دور ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ برسات میں ندیوں کے کنارے ہونے والے کٹان کو روکنے کے لیے کٹان روضی کام شروع کر دیے گئے ہیں اور اس دوران اس کے نرکشن کے لیے ہوم گارڈوں کی تیناتی کی جائے جی آج سنکت ہے پانی کا کی پرتوی کے اندر بھی بھوگر جل کا سنکت ہے پرٹوی کے اندر پانی نہیں رہ گیا سر فیس باٹر کا آبھاو ہے برسات کا جو پانی ہوتا وہ بہہ کے چلے جاتا اس کا سن رکھن نہیں ہوتا ہمارا مان نائے دیش کی سمپدہ دھرتی اور دھرتی پر بہنے والی ندیا جو بلوپت ہو رہے ہیں ندیوں کو سنرکشن کرنے کے لئے ان کو کیسے سنرکشت کیا جائے کیسے سرکشت کیا جائے آج سچائی بیبھاغ اور لوگ بھارتی کے ساتھ بیٹھ کر ہم اس کی چرچہ کر رہے ہیں اور یہ چرچہ نہیں مانی مکھ سکریے چھے روگی خوج دستی وسی ابھیان 18 جون سے شروع ہوا ہے جس 28 جون تک چلے گا جس میں گھر گھر جا کر ٹی سکری گھر رہے ہیں وہیں زلہ چھے روگ ادھکاری ڈاکٹر نلیل ساگر وششت نے بتایا کہ 18 جون سے 28 جون تک تین لوگوں کی ٹیم چین چیتر میں جا کر ایک دن میں پچاس گھروں کا سروے کرتی ہے اور ٹی بی کے سمبھاویت مریضوں کا بلگم اکھٹا کرتی ہے انہوں نے بتایا کہ ابھیان میں 67 ٹی میں شہر اور زلی کے چین کشیتروں کی گھر گھر جا کر گھر کے سدسیوں کی سکری نگ کرتی ہیں شہر ادھکاری نے بتایا کہ پشتہار یوجنہ کے انترکت لوگوں کو 500 روپے ان کے علاج کی دوران پرتی مہد دیے جائیں گے ٹریٹمنٹ بھی اچھا کر رہے ہیں دیکھ بھال بھی اچھا کر رہے ہیں جی ہمارا اور جو پریسانی بھی سوچ کے میں ہمارا اچھا کم کر رہے ہیں تو بتاتے ہیں ہم پریسانی ہے تو ہم اس کو ٹھیک ہے کلیکٹ کے نگلے بھی دیتے ہیں کہ ایک ساپ سوڑ دینا اور ایک سام اگر اب بازار سونے کے ابوشنوں کی خریداری کرنے جا رہے ہیں تو ذرا تھوڑا ہوش یار ہو جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے جس چویلرز سے آپ گولڈ کی خریداری کر رہے ہیں وہ گولڈ کے نام پر آپ کی جیب تو کاتھی رہا ہے ساتھی آپ کے سواست سے بھی کھلوار کر رہا ہو جی ہاں اس کا خلاصہ ہوا ہے مراداباد کے میٹل ہینڈی سرویس سینٹر کی ریسرچ اور کیلیبریشن لیبوریٹری میں جہاں لوگوں کی دوارہ خریدے گئے سونے کے آبھوشن کی شدھتا کی جانچ کی جانچ میں سامنے آیا ہے کہ سونے میں چاندی اور تاما کے ساتھ ساتھ پیلیڈیم ایریڈیم روفیم اوسیم اور روثینیم جیسے ریڈیو ایکٹیو پدارتھوں کی ملاوت کی جا رہی ہے یہ ملاوت کئی بیماریوں کو نمنطرن دے رہی ہے وہیں میٹل ہینڈی کرافٹ سرویس سینٹر کی ریسرچ اور کیلیبریشن لیبریٹری کے مہا پربندک بازار میں بکنے والے آبھوشن میں ملاوت پائی جا رہی ہے 22 کیرٹ کے سونے پر ہم کو 17 کیرٹ کا ہی سونہ مل رہا ہے اس جو بہتر لوگوں بھی نقصان پچھا رہی ہیں اور گھرٹی جو پہننا ہے اس کو نکالتے ہم خود یہ چاہیتے ہیں کہ اس طرح کی جو اشدی ہے جو لوگ سونہ تیار کر رہے ہیں جس سے ہم لوگ فیرلی کام کر رہے ہیں تو ہمارے بٹھا رکھتا ہمارے بھارت دیش میں خرید 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 کے اور اس کو گلا کے اس پر سونہ نکالتے تو یہ عویت آپ جو کر رہے ہیں ان پر دویج دالیں ان کو پگڑے تو یہ سمجھ سے ہم نفتار مل سکتا گولڈ ہمارے اس سن کے ساتھ میں کوئی ریاکسن نہیں کرتا پر تو کچھ ایسے ایلیمنٹ جو پسینہ آیا تو اس سے کوئی نہ وہاں پر ریاکسن اسٹالٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کن میں کوئی مطلب یہ توجہ کی روگ ہیں وہ ہونے کی سمبھام نہ ہے شاوستی میں کسانوں نے ایروید کھیتی یعنی الویرہ کی کھیتی کی شروعات کی ہے جس میں کم لاغت سے زیادہ منافع کی بات ہوگی وہیں اس کھیتی سے سرکار کی منشہ کے انسار کسانوں کی آئے بھی دگنی ہوگی ساتھ ساتھ کسانوں کے الویرہ پلانٹ لگنے سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا شراوستی کے گرام ککندو میں کسانوں نے آئیرویدک اوشیدی کی کھیتی کرنا شروع کر دی ہے کسان گھنی شور ورمہ بتاتے ہیں کہ ایک اکٹیر میں دو لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے اور پانچ سالوں میں پندرہ سے بیس لاکھ روپے کا منافع ہوتا ہے جس سے کسانوں کی آئے بھی دگنی ہو رہی ہے پہلی فصل نو مہینے میں تیار ہوگی اس کے بعد ہر تین مہینوں میں فصل تیار ہو جاتی ہے جیوک خادوں سے ہونے والی یہ کھیتی کسانوں کو خوب بھا رہی ہے وہ سکشیتر کے کسانوں کی روچی ایلوویرہ کی کھیتی کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے کسان ایلوویرہ کی کھیتی کو گہوں اور دھان کی کھیتی سے اچھا مان رہے ہیں انت میں پرمکسما چار ایک بار پھر چوتھے انتر راشتری یوگ دیوست پر دہرہ دون کے افارہ میدان میں بردان منتری نریندرو موڈی نے پچاس ہزار لوگوں کے ساتھ کیا یوگ اس افز پر خوشی جتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوگ اب جنان دولن بن گیا ہے لقنو کی راج بھون میں یوگ دیوست پر مکھی آیوجن کیا گیا جس پر گری منتری راشناط سنگ راج پال رام نائک اور سرکار نے ایسا کوئی نردیش نہیں دیا ہے کہ جن لوگوں کی راشن کار آدھار سے لنک نہیں ہیں انہیں راشن نہ دیا جائے منگلوار کو لقنو کے چار باگ شیطر میں ہوتلو میں لگی آگ کے بعد پولیس ایو مگنی شمن کے ادھکاری آئے حرکت میں مانکوں کے بپریت چل رہے ہوتلوں کی سگن جانج کئی ہوتل ہوئے سی اسے کے ساتھ سمچار سماتھ ہوئے نمسکار